محمد الرسول اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی فرمایا کم سے کم اپنے نبی کا تقدس بیان کرو پاک دامنی بیان کرو فرمایا مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو فیرہ امام مالک فرماتے ہیں کہ تیرا زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہوگا تو لائق نہیں ہے کہ تُو زمین پر رہے ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کریں آپ کی پاک دامنی کو بیان کریں آپ کی علم کو بیان کریں آپ کی اخلاقیت کو بیان کریں آپ کی مبارک زندگی کو پیش کریں ہم خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نواقف ہیں دوسری بات اس سے پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا اور اس موقع پر ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہندوستان میں سارنپور میں بلائیا گیا اور جس کی صدارت میرے پیر استاذ محترم حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں دو لاکھ سے قریب آدمی جمع ہوئے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلط قسم کی تصویر بنائی گئی تھی اس مجمع کے اندر حضرت شیخ نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نبی کے خلاف بور رہے ہیں پھر حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو جسارت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے ہم نے خود ہی اپنے نبی کو چھوڑ دیا ان کی اطاعت کو چھوڑا ان کی فرمابرداری کو چھوڑا ان کی اخلاق کو چھوڑا ان کے کیریکٹر کو چھوڑا ان کی وفاداری کو چھوڑا ان کے نقش قدم پر چلنے کو چھوڑا اس کی بنیاد پر یہ سارے ابھی دس دن پہلے کا واقعہ اندوستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر کو مجبور کیا گیا اس بات کے اوپر کہ اپنی داری نکال دو اگر تمہیں پولیس کے اندر رہنا ہو تو تمہیں داری نکالنا پڑے گا وہ بیچارہ کہنے لگا میری یہ داری میرے نبی کی سنت ہے اور میرے میرے اسلام کی یہ پہچان ہے تو کورٹ اس کو یہ جواب دے رہی ہے کہ اسلام میں داری رکھنا ضروری نہیں ہے آپ بتائیے اسلام میں داری رکھنا ضروری ہے واجب ہے لیکن کورٹ کہاں سے بور رہی ہے اس لئے کہ ہم ہی نے جب اپنے نبی کے چہرے کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھ بیتے ہیں کہ اسلام میں داری رکھنا ضروری نہیں ہے ایک سکھ جو گروہ نانک کو مانتے ہیں جو کوئی نبی نہیں ہے لیکن ان کی اتبا اور ان کا اتنا زبردست خولو ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے سر پر امامہ ہوگا ان کی اپنی داری ہوگی اللہ اکبر ہمارے آقا سچے نبی ہمارے آقا ہمارے آئیڈیل ہمارا امام ہمارا پیشوا ہمارا رہبر لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فل آور نہیں رہے اور ہم نے ایک غلط زندگی گزارنا شروع کیا جب میری اور آپ کی زندگی غلط رخ پر چلی تو لوگوں کو ہمارے نبی پر بولنے کا موقع ملا یاد رکھو اسلام کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے اسلام کی بدنامی مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا ہم ذات ذات میں لڑے ہم بات بات میں لڑے ہم قوموں پر لڑے یہ فلا کا ہے یہ فلا کا ہے یہ ہمارا نہیں ہو سکتا یہ دوسری کنٹری کا ہے یہ دوسرے ملک کا ہے یہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے یہ فلا مسجد کا ہے یہ ہماری مسجد کا نہیں ہم قرصی پر لڑے ہم عہدوں پر لڑے ہم ذاتی مسائل پر لڑے جس کی بنیاد پر ہمارا شرازہ بھی کر گیا ہماری طاقت ختم ہو گئی ہماری بولنے کی ہمت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تنازعو فتب شلو و تدہ بری حکوم اختلاف نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور دوسروں کو تم پر غالب کر دوں گا آج یہی مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائے اپنی زندگی کو صحیح بنائے ہمارا چلنا فرنا اتنا بیٹھنا ہماری ہر عدا چاہے مارکیت ہو بازار ہو دکان ہو یا کہیں سوپنگ ہو ہر جگہ پر ہمارے چلنے فرنے سے آقا کی جھلک آنی چاہیے کہ یہ محمدی ہے یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے مجھے ابھی دو دن پہلے اب ہی کہ وہاں کسی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والی صاحب اور ان کا معمول تھا کہ وہ جو بھی اپنے گھر میں پکاتے وہ ان کے گھر پہ بھیجا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھلانے کے نتیجے میں اتنی محبت ہوئی اتنی محبت ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد اس آدمی نے تو زندگی میں اس مسلمان نے زندگی میں ایک مرتبہ یوں کہا ہوگا کہ چچا بیا کبھی آپ مکان بیچے تو ہمیں کو بیچ دینا لیکن اس کے انتقال اور اس کی موت کے بعد ان کے بچوں نے یہ کہا کہ میرا باپ یہ ویل نامے میں اور وسیعت نامے میں یہ لکھ گیا ہے کہ میں نے ان کی روتی کھائی ہے اس لئے میرا مکان بیچو تو اسی مسلمان پروسی کو بیچنا اور صرف بیچنا نہیں جو عام ریٹ چلتا ہوگا اس سے دو لاکھ کم کر کے ان کو دینا بتائیے دو روتی کھانے والا یہ عیسائی جب اسلام کا اتنا تابع ہو سکتا ہے تو کیا محمد الرسول اللہ کے اخلاق پیش کریں گے تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترے گا یقینا یہ ایمان کے دروازے پر کھرے ہو چکے ہیں لیکن میرے اور آپ کی اخلاق دیکھ کر وہ واپس ہو رہے کہ یہ دھوکہ دینے والا یہ فریب دینے والا یہ لرنے والا یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا یہ دوسرے کو بدنام کرنے والا اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر میرے عیسائیت برابر ہے میں اپنے مذہب پر برابر ہوں اس لئے تقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ کو لانے کی ضرورت ہے یہ توپیک ایسا نہیں ہے کہ شانے رسالت میں ہم دس پانچ منت کے اندر کوئی بات کہہ دیں آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے کلم ٹوٹ گئے لیکن آقا کی زندگی بیان نہ ہو سکی انشاءاللہ پھر موقع رہا تو میں کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کروں گا ہم انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں کہ بولنے والے بولتے رہے اے میرے آقا تجھے کوئی تکلیف نہیں پہت سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یقیناً تجھے تکلیف ہوتی ہوگی کہ محبت کے دعوے دار ہی آج نبی کے خلاف کر رہے ہیں ان سے تکلیف نہیں ہم سے تکلیف ہو رہی ہے اللہ کرے کہ مسلمان اخلاق حسنہ پر آ جائیں اچھے اخلاق پر آ جائیں اچھی زندگی پر آ جائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت کے یا رحم اللہ